بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتو کریں گے کہ حضرت سیدہ کائدان سیدہ عائشہ تو صدیقہ رتیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے جب آپ کا نکاح ہوا یا رقصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی دراصل بخار شریف اور تمام کتب احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جب سیدہ عائشہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر چھ سال اور جب رقصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر نو سال تھی رقصتی کے وقت یعنی آپ کی شادی نو سال کی عمر میں ہو گئی شروع سے ہی مستشرکین اور جو غیر مسلم ہیں وہ اعتراضات کرتے آئے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں دین اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں وہ اس بات کو لے کر اور بھی کچھ ایسی باتوں کو لے کر ہمیشہ سے دین اسلام کے خلاف پر اپاگنڈا کرتے چلے آئے ہیں ابھی میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ جوید عمد غامدی صاحب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا سیدہ معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس وقت ان کی عمر سولہ یا اٹھارہ سال تھی سولہ اٹھارہ سال سے کم نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں بخاری شریف کی ہو اور اس انہی کی تباہ میں علامت سیدہ عمد اصل صاحب نے بھی جو ہے وہی موقف اختیار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں جی چاہے جو بھی کتاب ہو بخاری ہو یا جو بھی ہو ہمارے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک سے ہر قسم کے تان قدور کرنا یہ ہمارا مقصد ہے اس وجہ سے ہم تو ان تمام روایتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں تو مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا ہاں بھی یہ رسم چل پڑی ہے کہ کچھ جعوید عمد گامدی صاحب جیسے لوگوں کی اتباہ کرتے ہوئے جنہوں نے صرف اس مسئلے میں نہیں بلکہ شریعت متحرہ کے جو اصولی مسائل ہیں ان کا بھی انکار کی بیٹھے ہوئے ان کی اتباہ کرتے ہوئے ایک ایسا مسئلہ کے جو کہ ظاہر و باہر ہے بخاری شریف کے اندر تو روایت موجود ہی موجود ہیں کتب احادیث میں اس کے علاوہ جمی محدثین جو ہیں وہ یہ روایتیں بیان کرتی آئیں ابھی میں رات کو مکتب شاملہ پر دیکھ رہا تھا تو امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ اطار علیہ سے لے کر حافظ ابن عجرس قلانی شافی تاک تمام محدثین نے جو ہے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت امام شزدیکر رضی اللہ تعالیٰ نہا کا جب نکاح ہوا اس وقت عمر چھ سال تھی یا سات سال تھی یہ لکھا اور جب رخصتی ہوئی اس وقت عمر نو سال یا دس سال تھی تو جب اتنے بڑے بڑے کبار علماء اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہماری ان میں کیا حیثیت ہے ہماری کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم کہیں نہیں ہم تو اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول علیہ السلام وہ نو سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر دیں ہمارے ہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ دین اسلام نے جو عورت کی جو لڑکی کی بلوگت کی عمر بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے نو سے لے کر بارہ سال تک یعنی نو دس سال سے لے کر بارہ سال تک جو ہے وہ عورت بالک ہو جاتی ہے وہ اس عمر کو پہنچ جاتی ہے اور مرد کی جو لڑکے کی عمر بتائی ہے وہ تھوڑی سے زیادہ تین تیرہ چودہ یا حد پندرہ تک اور پندرہ کے بعد تو ویسے ہی بالک ہو جائیں گے تو ہم نے موجودہ زمانے کو دیکھتے ہوئے اس کے حالات اور تقاضے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر تو اتنی تھی ہی نہیں جتنی روایتیں بیانت کر رہی ہیں یہ روایتیں ہی ماذا اللہ مند گھڑت اور جھوٹی روایتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک روایت جھوٹی ہو گئی تو باقی روایتوں کے اوپر کیسے اتمنان ہو سکتا ہے اگر بخاری کی یہ روایت جو ہے جھوٹی ہے سارے محدثین جو ہیں وہ جالی اور مند گھڑت روایتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو باقی جس کا جو دل چاہا جس روایت کو چاہا بخاری کی مان لیا جس حدیث کو چاہا مال نہیں جس حدیث کو چاہا رد کر دیا تو یہ تو ایک خود ہی ایک بڑا فتنہ کھولنے والی بات ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں یہ چند روایتیں ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے مجھے اتراز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک پر اتراز کیا جاتا ہے اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مقتبع شاملہ کے اندر حافظ ابن زہبی نے جو لکھا جو غاملی صاحب کا جو بڑا اتراز تھا انہوں نے کہا کہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عماش صدیقہ کی بڑی بہن عصمہ ان سے دس سال بڑی تھی یہ محدثین نے لکھا ہے کہ دس سال حافظ ابن زہبی نے لکھا کہ دس سال سے کچھ زیادہ بی بی دئی آشرہ سنہ سیر و آلامی نبلہ کے اندر الفاظ ہیں دس سال سے کچھ زیادہ بڑی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات تو ہو رہی ہے بعض نے جو ہے بچھپن کا کول رکھا بعض نے ستاون کا کول رکھا بعض نے اٹھاون کا کول رکھا اچھا تو کہتے ہیں کہ حضرت عماش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتوار سے دیکھا جائے تو وہ تو عمر مل ہی نہیں رہی دس سال ان سے کم بن ہی نہیں رہی ہاں اس بات کے اندر ضرور اختلاف ہے کہ حضرت عماش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وسال جو ہے وہ کس سن کے اندر ہوا حافظ ابن زہبی نے لکھا سیر و آلام نوبلہ کے اندر عماش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا وہاں لقد وہاں ماں کے الفاظ لکھے لقد وہاں مبادہم بعض کو یہ وہاں ہوا ان کا وصال جو ہے وہ اٹھاون ہجری میں ہوا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات پائے تحقیق کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضرت عماش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سن وصال ہے وہ اکسٹھ ہجری ہے سکسٹی ون ہجری اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اکسٹھ میں دس ڈالیں تو وہ بنتا ہے اکتر تو حافظ ابن نے لکھا کہ دس سال سے کچھ زیادہ بڑی تھی تحتر ہجری کے اندر ان کا وصال ہو رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام عماش صدیقہ سے نکاح کیا اس وقت مشرقین کفار مکتہ سب سے بڑے دشمن تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ تھے پورے کتبِ احادیث کے زہیرے میں پوری تاریخ کے اندر یہ الفاظ نہیں ملتے کہ جب حضرت عماش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو کسی ایک نے بھی اعتراض کیا ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ اتنی کم سن بچی کے ساتھ کس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاشرے کے اندر ان کی روایت میں اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی شخص کی عمر بڑی ہے اور جس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس کی عمر چھوٹی ہے اس بات کو پورا نہیں سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے انہوں نے اعتراض نہیں کیا ہر واقعی کے اوپر اعتراض کیا چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر اعتراض کیا اس بات کے اوپر اعتراض نہ کرنا یہ اس بات کا تقاضی کر رہا ہے اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہاں جو ہے اس دور کے اندر یہ نکاح کی جاتے تھے اس عمر کے اندر نکاح ہوتے تھے ہم دیکھا جائے اگر اس طریقے سے نکاح تو سب سے زیادہ اس دور کے اندر جو نکاح کیے جا رہے ہیں جو چھوٹی بچیوں کے نکاح کیے جا رہے ہیں وہ تو ہندو مات کے اندر کیے جا رہے ہیں ہندویزم کے اندر آپ گوگل کے اوپر دیکھ لیں ہندوستان کے اندر سو فیصل لڑکیوں کے جو نکاح ہوئے ان میں سے بیاسی فیصل لڑکیوں کا تعلق جو ہے وہ ہندو مذہب کے ساتھ تھا ہندو مذہب کے ساتھ تھا گیتہ ہے گیتہ کتاب جس کے اندر کریشن اور ارجن کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وشنو کا آٹھوں اوطار تھے اوطار کا معنی ہے بھیجا ہوا جس کو ہم رسول بھی کہتے ہیں ویسے ان کی کتابوں کے مطابق دیکھا جائے تو وہ تو اوطار کا معنی بھیجا ہوا بنتا ہے یعنی ان کا رسول بنتا ہے لیکن جو عمومی ہندو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کریشن وہ وشنو کا اوطار اس لحاظ سے ہیں کہ کریشن وشنو ہی ہیں ان کے سولہ ہزار ایک سو بیویاں تھی اور ان کی ایک بیوی کا نام ہے رکمنی رکمنی کے بارے میں آپ کو حوالہ ہم دکھا دیں گے ان کی مختلف کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب ان کا رکمنی کے ساتھ شادی ہوئی تو اس وقت رکمنی کی عمر جو ہے وہ دس سال تھی یعنی پیوبرٹی کی عمر پہ وہ نہیں پہنچی ہوئی تھی یعنی لوگت کی عمر سے پہلے ہی ان کی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا شادی ہو گئی تو یہ تو جاہلانہ اعتراضات جو کی جاتے ہیں حضرت احمد حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کو لے کر یعنی اس کے علاوہ جو اعتراضات کی جاتے ہیں ان کا طریقہ کر یہ ہے کہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے نہ یہ کہ دین اسلام کے نصوص کا ہی انکار کر دیا جائے یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نیچری ہیں سید احمد حان ایسے لوگ ہو گئے یا جوید احمد گامدی یا اس طرح کے لوگ جنہوں نے جو ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے جو بد مذہبوں کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کی نصوص کا انکار کر دیا انہوں نے کہا جنت و جہنم کا کوئی تصور نہیں انہوں نے کہا جنات کا کوئی تصور نہیں انہوں نے کہا موجزات کا کوئی ثبوت نہیں انہوں نے کہا میراج کا کوئی ثبوت نہیں وہ کس لیے تھا وہ سارا کے سارا ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے منکر ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا نہ وہ راضی ہوئے نہ دین باقی رہا دین بھی ہاتھ سے نکل گیا نہ انگریز راضی ہوا تو یہ تو ان کی روش پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم